ملکم بیک آفٹر دی بریک آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے تین ایم این ایز کی درخواست منظور کر لیا اور جو اسلامباد کے تین ہلکے ہیں ہلکہ انہیں چھالیس سنتالیس اور اٹالیس ان کی انتخابی عذرداریوں کا معاملہ جو کہ زیر سماعت تھا الیکشن ٹربینل جسٹس تارک محمود جانگیری ان وہ سماعت کر رہے تھے وہ اب فیصلہ یہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ ان کا ٹربینل تبدیل کیا جائے گا بھی یہ ڈیٹیل آنا باقی ہے کہ کیا کسی ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں اب ٹربینل بنایا جائے گا یا اسلامباد ہائے کورٹ کے کسی اور جج کو اگرچہ وہ سارے وہی ہیں جن کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ یہ خط لکھنے والے جج جو ہیں ان کے بارے میں وزیراعظم صاحب نے جو بات کی تھی کالی بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن جو یہ معاملہ ہے فارم سب پنتالیس سنتالیس ایک بڑا اہم سوال ہے کہ منڈیٹ آٹھ فروری دوزار چوبیس کے انتخابات میں آخر ملا کس کو کم از کم حلقہ انہیں سنتالیس کے حوالے سے میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں میرے پروگرام میں موجود تھے مصطفیٰ نواز خوکر جن کا تعلق نہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز سے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر اس حلقے سے الیکشن لڑنے والے مصطفیٰ نواز خوکر نے کیا کہا تھا سنیے مسلم لیگ نون اسلامباد کے ان دو حلقوں سے جہاں سے میں بھی کنٹسٹ کر رہا تھا الیکشن نہیں جی اسلامباد کے جو لوگوں کا منڈیٹ ہے جس طرح باقی پورے ملک میں دن دہاڑے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا میں کم از کم یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ اسلامباد میں جہاں پر سپریم کورٹ موجود ہے جہاں پر تمام ججوں کی رہائش قائم موجود ہیں دے لائٹ روبری اس طرح کی جائے گی اسلامباد کے لوگوں کے منڈیٹ پر آپ قرآن کے اوپر حلف بھی دینے کے لیے تیار ہیں یہ فارم فورٹی فائیو جو آپ کے پاس ہیں یہ درستہ ان میں فورجری نہیں ہوئی جی بلکل انشاءاللہ نہ صرف حلق دینے کے لیے تیار ہو اس ملک کے اندر تو لوگ خدا ماف کرے جھوٹے قرآن اٹھانے میں بھی خاص مہارت رکھتے ہیں لیکن میرا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ میں ایک درست بات کر رہا ہوں اور حق سچ پر مبنی بات کر رہا ہوں سرور باری صاحب آپ پتن کولیشن آف تھرٹی ایٹ نے پورے پاکستان میں الیکشنز کو ابزرو کیا میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے بھی پھر اسلامباد کے ان تین حلقوں کے حوالے سے بھی کیا آپ اگری کرتے ہیں جو مصطفیہ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا جو آرڈٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق کیا مصطفیہ نواز کھوکر کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد کے سارے حلقے مسلم لیگ نونہاری ہے پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں کیا یہ بات یا ان کا کلیم درست ہے دیکھیں جو ہم نے آرڈٹ کیا ہے اسلامباد کے تین حلقوں کا اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے جو فارم فورٹی سیون ہے یعنی کہ دو سو پینسٹ چھے سٹھ ٹوٹل کومیو سمبلی کی نشستیں ہیں اس میں سے دو سو پینسٹ کی ہم نے پورا آرڈٹ کیا ہے ایک ایک فارم فورٹی سیون کا اس کے علاوہ ہم نے موازنہ کیا ہے جو فارم فورٹی فائیو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اور جو فارم فورٹی فائیو جیسے مصطفیہ نواز کھوکر صاحب فرما رہے تھے جو امیدواروں کے پاس فارم فورٹی فائیو آٹھ فروری کو جا نو فروری کی صبح کو ملے تھے ان کو ان کا اور پھر فارم فورٹی نائن اور فارم فورٹی سیون ان سب کا موازنہ کیا تو اس کی بنیاد پر تھوڑا سا ایک اسلام بات کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو فارم فورٹی ایٹ فورٹی فارم فورٹی فائیو جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پڑے ہیں جو انہوں نے پانچ مارچ کو جاری کیے تھے تو جو این اے فورٹی ایٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ نکل کے آ رہا ہے کہ تقریباً چودہ ہزار چار سو بیانویں ووٹ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے کینیڈیٹس کو مل رہے تھے اس کو شفٹ کیا گیا ہے ٹو پی ایم ایل این اور اس کے علاوہ کچھ تئیس ہزار سات سو باسٹھ ووٹ جو ہیں وہ گورسٹ ووٹ ہیں یعنی کہ ایڈیشنل ووٹ ہیں جو کسی نے ڈالے نہیں تھے لیکن ڈالے گئے تھے اور اس طرح ٹوٹل جو ہے این اے فورٹی ایٹ میں تقریباً اٹھتیس ہزار کے لگ بھگ جو ووٹ ہیں ایڈیشنل پی ایم ایل این کے کینیڈیٹ کو دیے گئے این اے فورٹی سیون میں بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہے جو پی ٹی آئی سے ووٹ شفٹ کیا گیا ہے ٹو پی ایم ایل این کینیڈیٹ وہ چودہ ہزار تین سو چالیس ہیں اور جو گورسٹ ووٹ ہیں یعنی کہ جو کسی نے نہیں ڈالے تھے وہ ویسے فگرز ہیں ان کی ووٹر نہیں ہے اس کے پیچھے وہ چھتیس ہزار تین سو ٹھائیس اور اس طرح ٹوٹل جو ہے میرے سامنے پڑا ہے پچاس ہزار چھت سو اٹھ سٹھ ووٹ جو ہے وہ جو ان کے اصل میں ووٹ نہیں ہے وہ کیے گئے اور اس طرح جو ہے اسی طرح فارم فورٹی این اے فورٹی سکس میں بھی یہی کام کیا گیا تو مجموعی طور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو ستاون ووٹ ایڈیشنل ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خاتے میں ڈالے گئے ہیں صحیح تو یہاں ایسا لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو این اے فورٹی سکس جو میں جو فارم فورٹی فائیو ہے اور جو فارم فورٹی سیون ہے اس میں تقریباً تین پرسنٹ ٹرن آٹ کا فرق ہے یعنی کہ جو جو فارم فورٹی سیون ہے جس کی بنیاد پر فارم فورٹی نائن تیار ہونا چاہیے تھا اس میں بھی تین پرسنٹ ٹرن آٹ کا فرق ہے یعنی کہ فارم فورٹی فائیو پر ایک لاکھ باسرزار سات سو سنتالیس ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں صحیح اور فارم فورٹی سیون پر ایک لاکھ تقریباً پچاس زار ہیں اور دوبارہ فارم فورٹی نائن پر ایک لاکھ باسرزار سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو وائلڈ قسم کی ویرییشنز ہمیں نظر آتی ہے اور یہ پورے پاکستان میں ایسا ٹرنڈ نظر آتا ہے تو اس کی بنا پر ہم شک کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم شک کریں کہ کچھ گڑڑ کی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو پیچھے ہوا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے آج جو ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ٹریبنل کا وہ چینج کر دی ہے لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کے یا دوسرے امیدوار کچھ اپیل کرتے ہیں تو وہ تو سنی نہیں جاتی اس طرح تو ایک لگتا ہے آپ لوگوں نے جو ظاہرہ یہ کمپائل کیا ہے اس کا آڈٹ کیا اپنے طور پر آپ کی انڈیسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس کا بینیفیشری ہے دیکھیں جی اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے ابھی میں نے بتایا اسلامباد کا اسی طرح ہم لاہور کا این اے ون تھرٹی ہے اس کی میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں این اے ون تھرٹی کے فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پڑے ہیں فارم فائیو تو اگر آپ بھی جا کے میں آپ سے رکست کروں گا آپ دیکھیں وہ ہم نے جب دیکھے ہیں تو اسی فیصد کے لگ بک فارم فارٹی فائیو ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پڑے ہیں جن کے اوپر آر او کی سٹپ لگی ہوئی ہے صحیح اللہ کے آئین میں جو ایکٹ ہے اور جو رولز ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آر او جو ہے وہ فارم فارٹی فائیو پہ سائن کرے گا لیکن اگر آر او یہ دیکھتا ہے کہ جو فارم فارٹی فائیو اس کے پاس آئے ہیں ان میں سے کچھ کچھ کے اوپر اریتمیٹک مسٹیکس ہیں یا کوئی ایرر ہیں تو وہ پریزیڈنگ افسر کو کہے گا یہ بہت واضح طور پر جو سیکشن ایٹی فور ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو رولز ہے اس کے ایٹی فور میں لکھا ہوا ہے اور الیکشن ایٹ میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا کہ آر او جو ہے وہ بالکل فارم فارٹی فائیو کے اوپر نہ اپنے دستکت کر سکتا ہے نہ انیشل کر سکتا ہے نہ اپنے سٹپ لگا سکتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کے حلقے میں جو فارم ہیں ان کی اوپر اسی فیصل سے زیادہ فارم ہے جن کی اوپر آر او کے محل لگی ہوئی ہے سہی تو اس طرح اگر آپ دیکھیں ابھی ہم نے جو پورے پاکستان کا کیا ہے دو سو پینسٹ میں سے دو سو آٹھ فارم فارٹی سیون یعنی کہ دو سو پینسٹ جو قومی سملی کے حلقے ہیں ان کے نتائج ان کی جو فارم فارٹی سیون ہے اس میں بارہ قسم کی غلطیاں ہیں تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایٹی پرسنٹ کے لگ بگ جو فارم فارٹی سیون ہے وہ مشکوک ہیں وہ ہمارا ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یہ پارہ قسم کی اس میں ایشیوز ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور بتا سکتا ہوں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں لیکن آپ مجھے آپ مجھے کوئکلی بیفور آئی موم آن ٹو علی گوھر بلوچ صاحب آپ مجھے کوئکلی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جو بڑے حلقے ہوتے ہیں جہاں پر ہیوی ویٹس کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا فوکس اور سوال موجود ہوتا ہے تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف بھی اپنا حلقہ ہارے ہیں مریم نواز صاحبہ مہر شرافت سے جو ایم پی اے کی سیٹ ہیں وہ دراصل ہاری ہیں اور شباہ شریف بھی سیٹ ہارے ہیں کیا آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کا یہ جو کلیم ہے یہ درست معلوم ہوتا ہے لیکن میں اگر دیکھوں آپ کے سامنے میں ایک اور چیز رکھتا ہوں یہ حلقہ نمبر این اے فورٹی سیون ہے صحیح اب این اے فورٹی سیون میں جو تین سو ستاسی ستاسی میں سے پچپن پولنگ سٹیشن جو ہیں کمبائنڈ ہیں صحیح اب یہ پچپن جو پولنگ سٹیشن ہے ان میں سے سینتیس کے جو فارم فورٹی فائیو ہیں قانون میں لکھا ہے کہ لازم ہے کہ جہاں پر کمبائنڈ پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر ڈس اگریگیٹرڈ ٹرن آؤٹ یا پولڈ ووٹ عورتوں کے مردوں کے لگ لگ لکھے جائیں گے وہ بسنگ ہیں صحیح ہے ہی نہیں تو کانون کی اتنی بڑی خلاف ورزی جو ہے جو کہ واضح طور پر الیکشنز ایکٹ میں بھی ہے اور الیکشن رولز میں لکھا ہوا ہے تو تھرٹیس آؤٹ آؤٹ آؤ صحیح باری صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مجھے ذرا بلوچ صاحب علی گوھر بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جن چیزوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں سرور باری صاحب یہ اب ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے انڈیپینڈنٹ اوبزرورز کے طور پر انہوں نے مبسرین کے طور پر ان الیکشنز کو اوبزرف کیا آٹھ فروری دوزار چوبیس کے آپ لوگوں نے اس کے نتیجے میں حکومت بنا لی یہ جو ٹربونلز والا معاملہ ہے اس میں آپ لوگوں وہ کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ چلے جائیں الیکشن کمیشن کے ہمارے ٹربونل تبدیل کیا جائے دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہر امیدوار کو یا جو بھی عدالت کسی کو اعتماد نہ ہو تو وہ مطلقہ فارم پہ جا سکتے اعتراض کر سکتے ایک نہیں سیکڑوں ہزاروں سالے ہیں جہاں سے یہ پیٹی آئی کے لوگ عدالتوں پر انہوں نے عدم مطلب اعتماد کا انہار کیا اور مختلف فارم پر گئے اور حتیٰ کہ یہ نہیں ہے ان کے تو جو ابھی بھی جو ان کے سیکٹری انفرمیشن اور یہ وہ عدالتوں کو ٹاؤنٹ اور ماتا نہیں کس کس نام سے بھی ججز کو بکاتے رہے جس طرح سے کہ ان کے بانی نے دھمکیاں دی تھی بہارہال میں یہ تو جو آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں مجھو تو ایک الانک بات ہے لیکن اثر چیز یہ ہے کہ کسی کو بھی اعتراض ہے وہ مطلقہ فارم پہ جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ یہاں پر کسی پارٹی نے داندی کی ہے ہم خود گئے ہوئے میں خود اپنے حلقے سے گیا ہوں عدالتوں کے اندر تو وہ تو کسی کسی بھی ٹینڈیڈیٹ کو تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اس تیر کی کیا گرنٹی ہے کہ جو ان کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں جی وہ ٹھیک ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں وہ غلط ہیں کیونکہ ان کے میچ کر رہے ہیں بلو صاحب اس کو تو پھر کسی جگہ پر چیک کروایا جائے جائے گا کہ کس کے فارم ٹھیک ہے نہیں اس کا تو کوئی ٹھیک ہے آپ کی دیکھیں آپ کی اس بات سے تمہیں گری کرتا ہوں میں آپ کی اس بات سے گری کرتا ہوں کہ کہ اس کو ظاہرہ چیک کروایا جائے گا ایک پروسس ہے فورنزک ہوگا آپ سب کچھ دیکھیں گے لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جماعتیں اس کے لیے اگر اگر آپ کسی سپیسیفک حلقے کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے جب ہی آپ نے کی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان حلقے کے کینڈیٹس کو بھی پروگرام میں بٹھا دیں چونکہ ایک کینڈیٹس کو بیٹھا ہوا ہے ایک پارٹی کا تو ادھر سے لگتا ہے کہ یہ آپ بائیس اپنینیم دے رہے ہیں اور اس کی بائیس اپنینیم نہیں دے رہا سر میں آپ کو ایک بات میں بات کر رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی متلکہ فارم ہے جو بھی فارم دیں ان پر جائیں دھاندلی ثابت کریں ان کے ہاتھ میں فیصل ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر ہوتا کہ آج آپ سوری کا حلقہ بھی کھول کے بیٹھے ہوتے آج آپ خواجہ صاحب رفیق کا حلقہ بھی کھول کے بیٹھے ہوتے جہاں یہ خود بانی پی ٹی آئی الیکشن ہارا تھا آج دسکا کا حلقہ بھی وہی کھول کے کیس بیٹھے ہوتے جہاں یہ رنگی آتوں پکڑے گئے تھے سر کیس ان پویسچن کیس ان پویسچن بلوچ صاحب آپ نے کہا کہ میں بائیس ہو رہا ہوں آپ کو یہ ایک بات یہ ایدر وائز جو ہے وہ نہیں کی جاتی بات لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کی جماعت کے جب آپ کی جماعت کے ریٹنڈ کینڈی ڈیٹس کو مده مقابل گیسٹ بتایا جاتا ہے میں صرف ایک بات کا جو آپ دے رہا ہوں آپ کنٹینیو کیجئے گا میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی جماعت کے ریٹرنڈ ڈیکلیرڈ کینڈیڈیٹ جو یہاں سے ہیں ان حلقوں سے ان کو صرف مدد بقابل گیسٹ بتایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شویب شاہین صاحب ہیں یا ایڈوکیٹ علی بخاری ہیں یا آمر مغل ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم ان کے سامنے نہیں آسکتے ایک میری بھی سن لیں مجھے پندرہ سو لوگوں کے نام بتایا جاتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا نام لیتے ہیں تو پیٹی آئی والا فلاں بندہ کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے چونکہ یہ حقائق پہ بات کرتا ہے ان کو چاہیے سوفٹ ٹارگٹ جو یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں جو یہ انظامات لگاتے رہے ہیں وہ آگے سے چھوٹ کر کے سنتا رہے ہیں ان کو ایس قسم کے سوفٹ لوگ چاہیے بات کرتا ہے چونکہ میں ان کے ان کے آگے ترائے سے بات کرتا ہے چلیں شویب شاہین صاحب شویب شاہین صاحب دیکھیں پہلی بات نہیں مجھے بریک کے بعد میں جواب لیتا ہوں جی آپ کمپلیٹ کر لیں میں جواب بریک کے بعد لیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ جناب اس پر بھی کمیشن بنا دیں اس پر بھی کمیشن بنا دیں مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے دہشت گردی کی ہے دہشت گردوں کے کیس عدالتوں میں چال رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کل کو تالبان والے بھی کہیں ہمارے کمیشن بنا دیں کسی بندے کا قتل ہو جاتا ہے صحیح میں جواب لیتا ہوں مجھے عدالتیں فیصلہ کریں صحیح علی گورپلوچ صاحب آیا یہ جو فورمز ہیں یہ قانون اور آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں صحیح علی گورپلوچ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے تو آپ ان سے گھبراتے ہیں کیوں ہیں آپ ان سے گھبراتے کیوں ہیں کبھی کمیشن کا سارا ڈھونڈتے ہیں کبھی سٹری آرڈر کا سارا ڈھونڈتے ہیں عدالتوں نے تو زمانتیں دے دیں کبھی پیچھ سوار کے پیچھے چکنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت سمجھوں کے غیر مناسبہ ہے فیصلے ہونے دیں عدالتوں سے اور ان چوروں ڈاکیوں کو ان دہشت دردوں کو سزائے ہونے دیں جو بات دیں گے ہم بھی کہہ دیں گے کہ یہ اماندار تھے علی گوھر بلوچ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد آپ نے جتنے سوالات ہیں ان کا جواب میں لیتا ہوں شعب شاہین صاحب سے بات ہوتی ہے آفٹر دو بریک